السلام علیکم امر اکیٹ بھی میں خوش آمدید امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج اب آپ کو کمپیوٹر کی دنیا کے دو ایسے گمنام ہیروز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں بے انتہا اہم کردار ادا کیا تھا لیکن انفورشنیٹلی ہمارے سلیبس کے اندر اور ہماری اول ٹیکس بکس کے اندر ان کا اتنا ذکر نہیں ہے نہ سب یہ بلکہ دنیا میں بھی ان بیچاروں کو زیادہ ریکوگنیشن نہیں ملی تو یہ دونوں کون گمنام ہیروز ہیں کمپیوٹر کے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جس بندے کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کانراد زیوس جو کہ ایک جرمن سیویل انجینئر بھی تھا اور جو ہے کمپیوٹر انجینئر بھی تھا اور یہ فرسٹ کمپیوٹر انٹرپرنر بھی بنا تھا یعنی اس نے سب سے پہلے فاؤنڈنگ کمپنی رکھی تھی جس نے جو ہے کمپیوٹر پبلکلی بنا کر کے کمرشل لیویل پر سیل آؤٹ کیے تھے زیوس کا تعلق جرمنی سے تھا اور اس نے سب سے پہلا جو کمپیوٹر بنایا تھا وہ 1938 میں بنایا تھا جو کہ پورا جو ہے پروگرامیبل کمپیوٹر تھا اس نے جو کمپیوٹر ڈیویلپ کیا اس میں اس کو کتنی محنت لگی اور آخر کیسے یہ کمپیوٹر ڈیویلپ کرتا ہے اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے ہوتا یہ ہے کہ زیوس آپ جو ہوتے ہیں یہ بڑے کریٹیو کسیم کے آدمی ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا یونیورسٹی میں بھی جب انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے تو ایک فیلڈ اب انہوں نے سیلیکٹ کی ہوتی ہے میں ارخال سے انجینرنگ کی تو وہ ان کو اچھی نہیں لگی ہوتی تو یہ دوسری فیلڈ میں شفٹ ہو جاتے ہیں پھر دوسری اچھی نہیں لگتی تو تیسری فیلڈ میں شفٹ ہو جاتے ہیں بلاخر ان کو سیویل انجینرنگ اچھی لگتی ہے وہاں سے یہ پاس آؤٹ ہو کر کے نکلتے ہیں تو اس بندے کے اندر نا ایک چیز تھی جس کو ہم چل کہتے ہیں نا ہر وقت کہ کسی بھی طریقے سے کاموں کو جو ہیں بڑے اچھے انداز سے اور جلدی سے پرفارم کیا جائے یعنی کہ اس کو جو ہیں نا بلینڈی اور سلو پروسسز جو ہیں پسند نہیں تھے تو ان کو جب جوب ملتی ہے تو ان کی جو شروع کی جو جوب ہوتی ہے اس کے اندر ان کو اس وقت کے دور میں جو ہیں کیلکولیشنز کرنا لمبی بڑا مشکل کام ہوتا تھا تو وہاں ان کا کام جوتا تھا وہ سارا کمپیوٹیشن کا تھا کہ ان کو ایک جو ہیں ایرونوٹکس کمپنی میں جو ہیں جوب ملتی ہے اور وہاں پر جو ہیں ان کو وینڈ ایفیکٹس کے اوپر جو ہیں نا ڈیٹا کلیک کرنا ہوتا ہے سمرائز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ان کے پاس اس دور کے جو کیلکولیٹرز تھے وہ سارے جو ہیں میکینیکل کیلکولیٹرز تھے تو ان پر یہ سارا کام کرنا نا لمبی لمبی کیلکولیشنز وغیرہ کا کافی ٹی ڈی ایس پروسس تھا تو یہ وہاں بیٹے بیٹے بور ہو گیا اس نے کہا کہ اس کو کام کرنے کا کوئی سمپل طریقہ ہونا چاہیے کوئی ایسی مشین ایسی ڈیوائس ہو جو ان کاموں کو آسانی سے کر لے اس میں بہت زیادہ ہیومن لیبر لگتی ہے تو جب یہ اس قسم کے انہوں نے آئیڈیاز ڈسکس کیے تو باقی سارے تو ان کو پاگل کنسیڈر کرتے دے کہ یہ تو بھائی عجیبی دماغ کا آدمی ہے تو پھر اس نے جو ہے سیلف اپنی جو ہے نا ذاتی سٹرکل شروع کری کہ میں خود ہی سے جو ہے ایسی کوئی مشین انشاءاللہ ضرور بناوں گا پھر انہوں نے کیا یہ کہ اپنے امہ اببہ کے گھر میں کمرہ جو ہے جو ان کا تھا اس میں انہوں نے اپنی مشین بنانا شروع کی تو کافی ان کو تو ٹائم لگا لیکن انہوں نے بہرحال اپنی ذاتی محنت سے اپنی ذاتی فنڈنگ سے ایک ایسی مشین بنا لی تھی جو کہ فیزیکلی طور پر پروگرامیبل تھی اور جو ہے کچھ حد تک کیلکولیشن آوٹومیٹیکلی پرفارم کر سکتی تھی لیکن بیشاری کی مشین کے ساتھ ایک بڑا بیٹس ہی نوا اس مشین کا نام انہوں نے زیوس ون یا زیڈ ون رکھا تھا تو زیڈ ون جو کمپیوٹر تھا وہ کیلکولیشن تو کر سکتا تھا لیکن اس مشین کے ساتھ ہوا یہ کہ جرمنی کی جو ہے جنگ شڑ گئی تھی سیکنڈ ورل وار اور سیکنڈ ورل وار میں جو ہے برطانیہ جو تھا وہ اس کا اپوننٹ تھا تو برطانیہ کی اور جرمنی کی جو ہے آپس میں جو جنگ ہوئی تو اس میں ایئر ریٹ کے دوران ایک بم جو تھا وہ ان کے کمپیوٹر کے اوپر بھی گر گیا یعنی کہ جس جگہ پہ ان کا گھر تھا وہاں پہ ڈیمیج بغیرہ ہوا زندہ تو بج گئی ہے لیکن ان کا جو کمپیوٹر تھا وہ بچارہ تباہ و برباد ہو گیا اس کے بعد جو دوسرے کمپیوٹر اس نے بنایا اس کا نام تھا زیڈ ٹو یعنی زیوز ٹو تو وہ جو کمپیوٹر تھا وہ بلکل ایک اس نے نئی ٹیکنالوجی سے بنایا اس کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میکینیکل پارٹس جو ہیں یہ ہمارے لئے بہت زیادہ بلکی ہوتے ہیں اور یہ مشین کو بہت زیادہ ہیوی کر دیتے ہیں تو کیوں نہ کسی نئی ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہوا جائے اور کام کو اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کم سے کم سپیس کے اندر پرفارم کیا جائے مشین بھی اچھی ہو ایفیشنٹ اور کم اینرڈی کنزیوم کرے تو انہوں نے ان کے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ انہوں نے کمپیوٹر کے ٹیلی فون کے اس دور کے جو سویچز ہوتے تھے ریلے سویچز تو انہوں نے ان ریلے سویچز کی مدد سے انہوں نے کمپیوٹر کو پروگرام کرنے کی ڈھانی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپیوٹر کی اپنی کوئی لینگویج نہیں ہوتی وہ تو الیکٹریکل سگنلز پہ آج کے موڈرن کمپیوٹر چلتے ہیں تو اس موڈرن سسٹم پر جو چلتے ہیں جن کو بائنڈری پیٹرنز کہتے ہیں یعنی آن این آف کے جو الیکٹریکل سگنلز ہوتے ہیں ان کے ساتھ پریکٹیکلی جو کمپیوٹر بنا کے سب سے پہلے دکھایا تھا وہ بھی کانڈرڈز یوز نے دکھایا تھا اور یہ ٹیکنالوجی اس نے اپنے زیڈ ٹو کمپیوٹر کے اندر یوز کی تھی اور اس کے لیے اس نے جو ہیں بہت سارے ٹیلی فونز کے جو ہیں ریلے سویچز استعمال کیے تھے اور تقریباً اچھے خاصے تیس ہزار کے قریب شاید ریلے سویچز تھے اس کے بعد اس نے ایک بہت کمپلیکیٹڈ ارتمیٹک پرابلم جو ہیں اس مشین کو دیا تھا تو اس مشین نے وہ بالکل ایکزیکلی ایکوریٹلی سالف کر کے چند منٹوں کے اندر دکھا دیا تھا تو یہ اس طریقے سے انہوں نے دوسرا کامیاب تجربہ کیا اور وہ تھا ان کا Z2 یعنی کہ Z2 کمپیوٹر کا مگر یہاں پہ اس بیچارے کو پوپلیریٹی نہیں مل سکی کیوں نہیں مل سکی وہ اس لیے کہ ابھی سیکنڈ ورڈ وار سٹارڈ ہو چکی تھی اور پھر ان کو جو ہے اپنے جو ہے گورمنٹ کے لیے کام کرنا پڑا فوج کے اندر اور فوج میں جو ہے ان کو پرفارمنس کرنی پڑی اپنی ڈیوٹی تو جناب اس لیے جو ہیں ان کو اس دوران ان کی انوینشن کو اتنی زیادہ دنیا میں زیادہ ریکوگنیشن نہیں ملی اب جب یہ جرمنی کی گورمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے ان کو جب تھا کہ بھئی ان کو فوج میں جانا پڑے گا یعنی ملک دفاع کے لیے تو وہاں جا کر کہ اس نے بڑی اپنی جتنی صلائیت وغیرہ تھی میتومیٹکس وغیرہ کی اور یہ مشین وغیرہ کے ڈسپلی دکھا ہے اس نے اپنے کمانڈنگ آفیسرز کو تو انہوں نے کہا بھائی یہ بہتر یہ ہوگا کہ اس کو بجائے اس کے میدانے جنگ میں بھیجیں اس آدمی سے ہمیں دوسرے قسم کے کام کروانے چاہیے تو یہ بجیا وہاں جنگ میں جانے کے بجائے ان کو میتومیٹکس وغیرہ کے دپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا جہاں مشین وغیرہ کے ساتھ ان کو کام کرنا تھا تو اس طریقے سے جو ہیں ان کا کمپیوٹر کا جب تک جنگ چلتی رہی تو کچھ عرصے کے لیے ان کا کام رک گیا لیکن یہ بندہ بڑا پیشنیٹ تھا اور بڑے دل سے کام کرتا تھا اور ظاہر سے بات ہے اکیلے کام کرتا تھا کوئی ایسا ٹیم میں بھی کام نہیں کر رہا تھا کسی کمپنی کیلئے نہیں کر رہا تھا تو کمپیوٹر یعنی مشین بنانا ایسی جو کمپیوٹیشن کر سکے اس کا ذاتی پیشن تھا تو حالات بھی برے ہوئے کچھ بھی ہوا لیکن اس نے اپنا کام نہیں روکا کچھ عرصے بعد جب یہ وہاں پہ سیٹ ہو گیا تو وہاں سے سکرپ پیسیز وغیرہ لاکر کے ڈیوٹی کے بعد رات میں بیٹھ کر اپنے گھر میں سوچ تھا اور مشین کے اندر امپروفمنٹ کرتا تھا پھر کچھ عرصے بعد جب اس نے اپنا فائنل ورک تھا زیوز ٹو مشین کا جب اس نے دکھایا اپنے کمانڈنگ آفسرز کو کہ یہ مشین بہت کام کر سکتی آگے چل کر کے مختلف ہمارا جو ڈیٹا ہوتا اس کی کلکولیشن اور کمپیٹیشن میں اور ملیٹری کے حساب سے بہت اچھی ایک انوینشن ہو جائے گی تو پھر ان لوگوں نے اس کے کام سے متاثر ہو کر اس کو فنڈس وغیرہ پروائیٹ کی اور پھر اس نے اپنا ایک اپنی موڈل بنایا جس کو زیڈ تھری کہتے تھے زیڈ ون کمپیوٹر کی طرح زیڈ ٹو اور زیڈ تھری کی بھی قسمت خرابتی کی ہوا یہ کہ ان کے اوپر بھم گر گئے تو ایک اور برطانیہ کا ایر حملہ تھا اس کے اندر ایک بم ان کی لیب پر گرا اور اس لیب میں گورنمنٹ نے ان کے کمپیوٹر ڈسپلے کے لئے رکھے ہوئے تھے پوری بیلڈنگ ان کے سارے کمپیوٹر تہش نیس ہو گیا تو سیٹ سین ہو گیا لیکن اس نے کوئی بات دلتا اور پھر آگے چل کر اس کے انہی موڈلز کے بحاف پر مختلف کسیم کی کمپیوٹیشنل مشینز بنی جن کو مختلف کمپنیز نے انڈورز کیا اور پیٹنٹ کیا اور پھر ان کے اوپر مختلف کسیم کے ایرو ڈائنیمکس کے اور ریڈیو کمپیوٹر وغیرہ کے کام کیے گا ان میں سے ایک کام جس کے لئے اس کے کمپیوٹر سپیشل یوز ہوتے تھے وہ ایس ون اور ایس ٹو موڈلز تھے جن کا کام جو تھا کہ جو بومز ہوتے ان کی ایرو ڈائنیمکس کیلکولیٹ کرنا ان کو ریڈیو سے کنٹرول کرنا وغیرہ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا کمپیوٹر نے ملیٹری میں بڑا اہم کردار آدھا کی ہے اور اب آگے ایک اور سٹوری سناؤں گا جس میں آپ حیران ہو جائیں کہ کس طریقے اور بائنری لینگویج کی مدد سے چلائی جا سکتی ہے زیوس کے بنائے گئے وہ بائنری سٹینڈرڈ آج تک کے کمپیوٹر کے لیے ایک جو ہیں بلکل سٹینڈرڈ کا کام کرتے ہیں جو بھی ہم جو الیکٹرونک کمپیوٹیشنل مشین ہم استعمال کرتے ہیں جس سارے اس کے لیے سب سے پہلے کس نے اس کو پریکٹیکلی کر کے اور یوز کر کے دکھایا کانڈرڈ زیوس کانڈرڈ زیوس کے بعد دوسرا بندہ جس کا ہم آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہے ہیں جرمنی کے بلکل اپوزٹ یعنی جو اپوزٹ پارٹی تھی برطانیا وہ وہاں کا سائنٹس تھا اس بندے کا نام تھا ایلن ٹیورنگ تو جناب ایلن ٹیورنگ جو تھا اس کو فادر آف مورڈر کمپیور سائنس اور آرٹی فیشل انٹیلیجنس بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ بھی دنیا میں اتنا زیادہ پاپلر رائز نہیں ہو سکا اتنا زیادہ ریکوگنیشن اس کو سیکیورٹی ریزنس کی بحاف پر جو ہے وہ گورنمن ڈیکلیئر نہیں کر سکتی تھی تو پھر ان کے ساتھ کچھ معاملات بھی ایسے تھے کہ ان کے اوپر کچھ الزام وغیرہ لگے تھے جس کے عدارت میں کیسز بغیرہ چل رہے تھے تو اس لیے اس کی جو ریکوگنیشن بغیرہ بہت ساری چیز جب ان کے کام کی اہمیت اور اس کی practicality کے بارے میں پتا چلا کہ بھائی یہ تو بڑا genius انسان تھا تو جو ہیں پھر ان کو بہت سارے عزاز اور بہت سارے ان کی یاد میں چیزیں بنائی گئیں مجسم وغیرہ منومنٹس بھی بنائے گا یونیورسٹیز میں ایلن ٹیورنگ ساتھ تھے کون اور انہوں نے کیا کیا جس ترہ زیوس نے الیکٹر میکینکل کمپیوٹر بنایا تھا بلکل اسی طریقے سے ایلن ٹیورنگ نے بھی الیکٹر میکینکل کمپیوٹر کا concept دیا تھا بلکہ practically بنایا تھا اور اس کی جو machine تھی وہ basically mathematics کی لیے بنیتی کہ کس طریقے سے mathematically code break کر سکتا تھا اچھا یہ code ہوتے کیا ہے code جو ہوتے ہیں دیکھیں آپ whatsapp اگر use کرتے ہیں تو آپ whatsapp میں دیکھیں جب بھی کسی سے chat اگر آپ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر جائیے first message سے پہلے اوپر ایک notification لکھا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ chat to this number is end to end encrypted کہ آپ calls ہیں اور messages ہیں وہ end to end encrypted ہیں یعنی کہ آپ messages لکھ کر بھیجیں اور whatsapp company read نہیں کر سکتی وہ direct جب دوسرے بندے کے پاس جائے گا تو وہ جا کے message decode ہوگا یعنی کہ دونوں بندوں کی جو chat ہوتی ہے over the internet وہ chat اس طرح سے نہیں جاری ہوتی جیسے آپ type کرتے ہیں جیسے آپ نے لکھا السلام علیکم تو دوسرے بندے کو نظر تو آتا السلام علیکم لیکن آپ کے mobile سے جب السلام علیکم send ہوتا ہے تو اس سلام علیکم کو code میں convert کرتا ہے اور وہ message جو ہے وہ encrypted code کے اندر وہ ایک different format میں جاتا ہے تاکہ راستے میں کوئی آپ کے line کو اس channel کی information کو غلطی سے access کرتا ہے یا اس کو hack کرتا ہے اور download کرتا ہے تو وہ آسانی سے اس کو نہ دیکھ سکے کہ آپ نے کیا کے وہ ماہر تھے آج تو سارا یہ کام encryption وغیرہ کا software کی مدد سے automatically ہو جاتا ہے لیکن وہ جو دور تھا اس وقت زیادہ چیزیں پہلے manual ہوا گرت نہیں تھی تو جب manual messages کسی پاس تو وہ ان codes کو decode کرتا تھا اس طریقے سے Germany جو تھا اس نے ایک technique develop کی تھی جتنے بھی ان کی information ہوتی تھی جو signals ہوتے تھے وہ ان سب کو code words میں ciphers کے اندر بنا کر بھیجا کرتے تھے اور ان کی ایک machine تھی جس کو enigma machine کہا جاتا code بنا کر بھیج دی اب ان codes کو توڑے کیسے تو اس کے لیے جو ہے ایلن تیورنگ صاحب نے ایک mathematical machine بنائی تھی ایک ایسے algorithm کے ساتھ جو ان codes کو توڑ سکتی دی اور second world war کا پانس پلٹنے میں دو چیزوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ایک تو ایٹم بوم نے اور دوسری جو invention جس نے سب سے زیادہ important role play کیا تھا وہ تھا computer جی جناب دیکھیں ابھی ہم نے ذکر کیا computer کے دونوں pioneers کا ایک تو جرمنی کے اندر کونرد زیو صاحب ان کی بھی invention during the case time period ہوئی ہے second world war کے اور ان کو یہ top secret ہو گئے تھے اور ان کو بقاعدہ گورنمنٹ کی secret facility میں کام کرتے تھے تو یہ چیزیں publish نہیں کر سکتے تھے اور یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ گورنمنٹ کے under میں تھی secrecy کے ساتھ یہ بعد میں جا کر کہ ساری چیزیں publish ہوئی ہیں جب ہمارے پاس اور بھی اچھی technologies آگئی تو تب انہوں نے اس بندے کے بارے میں پابلش کیا کہ یہ سب اس بندے کی محنت تھی ان کے گزرنے کے باوجود تو پھر جو ہے ان کی invention تھی انہوں نے تیور ماشین بنائی تھی اور ان کا concept تھا کہ ایک ایسی universal ماشین ہوگی جو کہ کسی بھی کی ان کی mathematical problem کو اگر اسے program کر دیا جائے تو وہ solve کر سکتی ہے تو اسی electron mechanical concept کے تحت انہوں نے سب سے پہلے جرمنی کے کوٹ توڑنے والی ماشین بنائی دی اور اس ماشین سے برطانیہ کو پتہ چل جاتا تھا سیکنڈ ورل وار کے انڈ میں کہ جرمنی کس طرح سے messages بھیجتا ہے لیکن برطانیہ نے کیا یہ کہ اس چیز کو disclose نہیں کیا اس مشین کو ان کی محنت کو disclose نہیں کیونکہ اگر disclose کر جائیں گے دشمن کو بتا دیں گے ہمیں تو پہلے ہی پتا تم کیا بھیجتے ہو تو فائدہ کیا ہوگا پھر وہ چینج کر لے گا گوڑ تو انہوں نے اس چیز کو invent کر لیا تھا لیکن اس کو ایک راز میں رکھ کر کے جرمنی کے ساتھ گیم کھیلتے گئے کہ بھائی ان کے میسیجز پہلے پتا چل جاتے تھے کہ 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 وہ اٹیک کریں گے کیسے کریں گے تو یہ اس کے لیے پہلے سے اپنی ایک آلٹرنیٹی سٹریٹیجی بنا لیتے تھے اس طرح سے کر انہوں نے جرمنی کو سیکنڈ ورلڈ وار میں شکست دی سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام پر ان کو بیٹش گورنمنٹ کی جانب سے ایک بڑا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا عزازی طور پر ان کو آرڈر آف بریٹش ایمپائر جس کو کہا جاتا تھا اس کے بعد ان کا انتقال تو اگلے دس سال بات ہو گیا تھا کیونکہ ان کے اوپر کچھ الزامات لگے جس چلے تھے جس کی وجہ سے اس بندے نے خود کشی کر خراج تحزین پیش کیا گیا اسی درہ مختلف اخباروں کے اندر بھی مختلف پولز کے اندر برطانیہ کے سو انتہائی امپورٹنٹ پرسنیلٹیز میں ٹوئنٹی ون نمبر پہ لیا گیا اور ان کو بڑے پائونیر آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ کا لقب ملا اچھا ان کے بارے میں ایک دفعہ اخبار میں انیس سو نینیانوے میں ایک ٹائمز میکزین کے اندر خبر چھپی تھی اور ان کو اعزاز دیا گیا تھا کچھ ان الفاظ میں دیا گیا تھا کہ یہ دنیا کے ٹوئنٹی سینچری کے جو سب سے امپورٹنٹ پیوپل تھے ان میں ان سو لوگوں میں ان کا نام آتا ہے اور وہ اس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی آج کے دور میں ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اور جو بھی کمپیوٹر کے برم سب کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی ٹیورنگ مشین کا بڑا اہم ہاتھ چونکہ برطانیہ والے تھے تو وہ صرف اپنے بندے کو ریکوگنائز کریں گے جرمنی والے ہیں تو وہ صرف اپنے بندے کو ریکوگنائز کریں گے اور یہ وہ دو گمنام ہیروز ہیں جن کو ورلڈ میں اتنی ریکوگنیشن نہیں ملی لیکن یہ وہ پیونیرز تھے جن کے بارے میں جتنا میں نے پڑھا اور ریسرچ کیا تو میں نے کہ ان کو پریکٹیکلی دنیا کو کر دکھایا تو اگر آپ پیشنیٹ رہیں محنت کریں تو آپ بھی کانڈر ایڈز کی طرح کوئی اچھی سی مشین بنا سکتے تو لگے رہیے محنت سے علم سیکھئے اور محنت کے علاوہ اور کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے تو محنت کیجئے اور اچھے کام کیدیل تکیو